بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف گزشتہ دو دنوں کے اندر جو فیصلے آئے جن میں ایک توشہ خانہ کا اور ایک سائفر کا ہے خاص طور پر ان کی اہلیہ اور ان کی خلاف جو توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اعلامیاں جاری کیا کہ فوری طور پر اس کے خلاف عالی عدالت کے اندر اپیل دائر کی جائے گی اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان دونوں کیسز کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں اور بہت سارے لکوناز ہیں جو ان کا ٹرائل ہوا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹرائل کے اندر ہوتی ہیں یعنی وہاں پہ فائنل آرگومنٹ نہیں ہونے دیے گئے جو ضروری ہوتے ہیں تین سو بیالس کا بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ نہیں کیا گیا بشرا بی بی کا اور دوسرے کیس میں شاہ محمود قریشی کا بھی ریکارڈ نہیں ہوا عمران خان صاحب کے وقلہ کو جرح کا حق نہیں دیا گیا اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کیسز کے اندر موجود ہیں جب یہ پوری لسٹ جائے گی علا عدلیہ کے سامنے تو بہت جلدی یہ دونوں کیسز ہو جائیں گے فارے اب یہ دو وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بنیں گے یا عمران خان صاحب کے لئے پرابلم کریئٹ کریں گے تو یہ تو بڑے آرام سے عمران خان صاحب کی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ جو کیس ٹرائل کوٹ جس کے اندر جو سزا دے اور وہاں پہ بہت ساری کمیاں اگر چھوٹ جائیں تو پھر وہ کیس ہمیشہ کے لئے کمزور ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جتنے بھی قانونی مائرین ہیں ان کو لگا یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا گیا ہے یا انہیں لگا کہ یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی نیکی ہو گئی ہے کہ جس طرح کے کیس سے ان کو اسی طرح سے بھونڈے طریقے سے وہ کیس چلے اور جس اجلت میں جس طوفانی رفتار کے ساتھ اور جس جلد بازی میں یہ سزائیں سنائی گئیں یہ اسی طرح فٹا فٹ ہوا میں اڑ جائیں گے اور آلہ عدلیہ میں یہ ٹھہر نہیں پائیں گے صرف انصاف ہونے کی دیر ہے تو یہ تو فیصلہ کر دیا پاکستان طریقہ انصاف نے اور ایک بڑا سوال اور پیدا ہوتا ہے ایک بڑی خبر ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کیا عمران خان اور طریقہ انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میکسیمم ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کسی کے ساتھ یہ ہوا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے بازی میں فاطمہ جناس صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں نواز شریف بیندیر بھٹو دل فکارلی بھٹو اور بہت سارے لیڈرز پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ بھگت چکے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سینئر لوگوں سے خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے زیادہ لک کے مارشلالہ کا سامنہ کیا یا ان لوگوں سے جنہوں نے پروید مشرف کے مارشلالہ کا سامنہ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات مجموعی طور پہ ان پورے مارشلالہ کے ادوار میں بھی نہیں تھے یا پولیٹیکل پارٹیز نے اس گرمی کو اس حدت کو برداشت نہیں کیا جو پاکستان تاریخ انصاف کے اکیلے حصے میں آئی ہے یعنی اگر آپ وہ سارے مظالم بھی اکٹھے کریں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہوتے رہے ہیں تو پاکستان تاریخ انصاف نے اکیلی اس سے کئی زیادہ بوجھ اٹھایا ہے یہ تو میں آپ کو ماضی کے حوالے سے بات کر رہا تھا مثال کے طور پہ جو گرفتاریاں پاکستان تاریخ انصاف کی ہوئی ہیں نو مہین کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد جس طرح گرفتاریاں ہوئیں تو ایک مہینے میں ہی تقریباً دس ہزار گرفتاریاں ہو گئی تھی یہ میں آپ کو پاکستانی نیوز چینلز کی ریپورٹس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ دس ہزار کے قریب گرفتاریاں تو جون تک ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ نو مہین سے پہلے والی گرفتاریاں الگ ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور اس کے بعد ہونے والی گرفتاریاں بھی الگ ہیں تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ اور بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتنی گرفتاریاں کسی اور پولٹیکل پارٹی کی پاکستان میں نہیں ہوئی نمبر دو گرفتاریوں اور پیشیوں کا جو طریقہ کار وہ بھی مختلف ہے یعنی ہم نے شہباز شریف کو پیشیوں پہ دیکھا کہ شہباز شریف اگر مڑھ کے دیکھ لیتے تھے تو ڈی ایس پی کی جان نکل جاتی تھی مریم نواز کا کلم گر جاتا تھا تو پولیس والے جھک کر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ دو ہاتھوں سے پیش کرتے تھے جیسے کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان کو اسی طرح سے ہمزہ شہباز کی ایک انگلی کے اوپر پولیس والے ناشتے تھے وہ ایدھر انگلی کرتا تھا وہ ایدھر بھاگ جاتے تھے وہ ایدھر کرتا تھا ایدھر بھاگ جاتے تھے یہی رویہ ان کا تفتیش کے دوران جو ہے وہ تفتیشی ایداروں کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا اس دور میں تفتیشی ایداریں یہ بھات پت رہا کرتے تھے تو ان کی پیشیاں بلکل مختلف تھی حسین نواز کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوٹو باہر آگی تھی کے ساتھ ایک ٹیبل پڑی ہوئی ایک ٹیشیو پیبر کا ڈبا پڑا ہوا اور ایک پانی کا باٹل پڑا ہوا ہے تو کہا گیا کہ یہ تو بہت بیزتی ہوگی بڑی تضحیق ہوگی تو ان چیزوں کو بہت برا سمجھا گیا اس دور میں لیکن ان کا کمپیریزن اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف کی دیکھا یا جو چیزیں سامنے آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے مطابق گرفتاریوں اور پیشیوں کا طریقہ کار جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک طرف پھول پھینکنے کی اجازت دی جاتی تھی دوسری طرف ڈنڈوں کے ساتھ استقبال ہوتا تھا تو یہ فرق تو ہے پھر گرفتار یا ڈالے بغیر بھی لوگ حراست میں رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ گرفتار نہیں کیا گیا لیکن وہ حراست میں رہے کچھ لوگ واپس آ گئے کچھ لوگوں کی بعد میں گرفتاریاں ظاہر کی گئیں تو ایسی صورتحال بھی ہے تشدد کے واقعات ہیں وہ بار بار لوگ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا ہے دوسرا گاڑیوں کو اور قیمتی گریلو سامان کو بھی توڑا گیا ہے یہ پہلے ایسا نہیں ہوا یعنی کارکن گاڑیاں لے کر جاتے تھے کارکنوں میں تھوڑا بہت ٹارچر دھکم بیل ہو جاتی تھی لیکن جن گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ آتے تھے ان گاڑیوں کو توڑا نہیں جاتا تھا اور اس لیول پہ کبھی توڑ پھوڑ ہوتی رہی تھی لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ سادہ کپڑوں میں لوگوں یا پولیس والے ہوں وہ گاڑیوں کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں گاڑیوں کو توڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے پہلی دفعہ حمدہ شہباز کی وزارتحالہ میں پنجاب کے اندر دیکھی جب پنجاب پولیس نے اور دیگر کچھ لوگوں نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں شہریوں کی تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد پہلی دفعہ ہم نے دیکھے تھے تو گاڑیاں توڑنے کا ایک نیا ٹرنڈ ہم نے دیکھا جو حمدہ شہباز نے پی ای ملن نے پی 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 پارٹی نے دوسری جماعتوں نے اس ٹرنڈ کا کبھی سامنا نہیں کیا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قیمتی گریل سامان کو بھی توڑا پھوڑا گیا بہت ساری گھروں میں ہم نے دیکھا چھاپے پڑے ہر چیز ٹوڑ پوڑ گئی عورتوں اور بچوں پر جو ٹورچر ہے یا تشدد ہے یا سختی ہے اس کے مناظر ہم نے پہلی دفعہ دیکھے پاکستان میں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا پھر اس میں جو نو میں ہی کا ایک انتہائی افسوسناک ثانیہ ہے وہ بھی ہوا یہ چیزیں بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی اور جن لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی وہ لوگ جب آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کچھ اور بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی انفرمیشن بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے پھر کاغذہ چھیندے ہوئے ہم نے دیکھا پی ایم ایل اینڈ سے پی بل پارٹی سے مولانا فضل ریمان سے اے این پی سے باقی جماعتوں سے ایم کی ایم سے کبھی کاغذات نہیں چھینے گئے پھر کاغذات جس بڑے پیمانے پر مسترد ہوئے یہ بھی ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی بھی پارٹی کے توشہ خاندہ اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو جس طرح سزا ہوئی جس طرح یہ کیس چلے اور جس طرح یہ ٹرائل ہوئے اور ٹرائل جیل کے اندر نواز شریف کو جیل میں ٹرائل نہیں ہوا وہ جیل سے نکار کر ان کو عدالت میں لائے جاتا تھا لیکن عمران خان کو جیل سے نکار کر عدالت میں نہیں لائے جارا اس کی دو بجوہات ایک تو یہ زیادہ سختی ہے نواز شریف نے اس سختی کا سامنا نہیں کیا عمران خان کے لیے قانون کا شکنجہ اور عمران خان کے لیے نظام کی سختی وہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو نواز شریف دوسرا نواز شریف صاحب کی مقبولیت اتنی نہیں تھی اگر وہ عدالت آتے تھے سو دوسو تین سو آدمی یا کہیں سے اگر وہ لوگوں کو بلا لیتے تھے تو تھوڑے بہت لوگ آ کے پھول شور پھینک کے یا دور سے نارے لگا کے بھاگ جاتے تھے عمران خان کے معاملے میں یہ رسک اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اگر عمران خان کو عدالت میں لانے کا راؤنس کیا گیا تو شہروں کے شہر باہر آ جاتے ہیں اور اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ جاتے ہیں تو عمر و عمان کا مسئلہ بن جاتا ہے لہذا اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب کی مقمولیت کو دیکھتے ہوئے ان کو عدالت میں لانا مشکل ہے ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ ٹرائل اس سے پہلے بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز نے اس طرح نئی بھکتا پھر جلسے اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہے ایک ہی شہر میں پی ایم ایل این جلسہ کرتی ہے پی پارٹی جلسہ کرتی ہے ان کے بینر پوسٹر لگتے ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف نہ جلسہ کر سکتی ہے نہ جلوس کر سکتی ہے نہ ریلی کر سکتی ہے نہ بینر لگا سکتی ہے نہ پوسٹر لگا سکتی ہے وہ جب بھی اجازت مانگتے ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے اور جہاں پہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کوئی ایکٹیوٹی اناؤنس کرتی ہے تو فوری طور پر دفعہ ایک سو چوالس کا نفاظ بھی کر دیا جاتا ہے اور پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں پھر پہلی مرتبہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یعنی جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے اوپر چھاپے مرے جا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں یہ بھی ایک نئی چیز ہے آج تک پاکستان طریقہ انصاف اور پیپس پارٹی پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں ان جماعتوں کے انتخابی نشان ان کے پاس رہے ہیں یعنی ان کے پاس ایک انتخابی نشان موجود رہا جس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے لیکن اس مرتبہ انتخابی نشان بھی امران خان صاحب کی پارٹی سے لیا گیا مقدمے جو ہیں وہ جو بھی بنے آج تک سیاسی لیڈران پر وہ انہی چیزوں کے بنے جو انہوں نے کی تھی یعنی ذلفگار دی بھٹو کو اگر فانسی بھی ہوئی تو ایک ہی مقدمہ تھا اور اس مقدمے کا ایک تعلق تو بنتا تھا ذلفگار دی بھٹو سے گو کہ فانسی کی سزا بلگوی غلط ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی اس کے اوپر پورا سسٹم آج تک شرمندہ ہے وہ سکتا ہے سسٹم کل بھی شرمندہ ہو جو آج کر رہا ہے لیکن ذلفگار دی بھٹو کے اوپر مقدمہ بنا تھا ایدران خان صاحب کے اوپر جو مقدمے بنے ہیں ان کی تعداد ایک سو پچاس کے قریب ہے مبجنہ طور پر دوسری جاری جو نوازشریف صاحب ہیں ان کے اپنے وہی مقدمے تھے جس کا ان کو سامنا کرنا تھا ان کے فیملی کے اور آج تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے جو سوالات ان کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے ٹیکنیکل بریادوں پر انہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے سیم قسم کے بیانات یعنی ملتے جلتے بیانات اگر عمران خان صاحب دیں تو ان کے لیے قانون کسی اور طرح کا ہوتا ہے سلوک کسی اور طرح کا ہوتا ہے وہی بیان اگر نوازشریف دیں تو سلوک اور قانون کسی اور طرح کا ہوتا ہے فضل الرحبان دے تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے مریم نواز اور نوازشریف صاحب خاص طور پر مریم نواز نے ابھی ایک ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وہ سلوک کیا جائے تو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ تو بات سچ ہے کہ دہشت زیادہ تو ہیں نوازشریف صاحب مریم نواز فضل الرحبان صاحب باقی پارٹیاں عمران خان سے دہشت زیادہ تو ہیں کیونکہ ان کی مقبولیت زیادہ ہے ان کے پیچھے لوگ زیادہ آتے ہیں اگر الیکشن فیر اینڈ فری ہوتے ہیں تو وہ جیت بھی جائیں گے الیکشن تو ایسی صورت میں دہشت پھیل جانا یہ بڑا کومن فیکٹر ہے لیکن کیا پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس جماعت کو دہشت گرد سمجھتی ہے یہ تو فیر اینڈ فری الیکشن ہو تو تب آپ کو پتا چلے گا ایک اور دہشت گرد قرار دینے یا کلدم قرار دینے کے حوالے سے ایک بڑی چیز ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ کسی وقت بھی آ سکتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کا ریزن بھی بہت ممکن ہے کیونکہ یہ ایک تجویز ہے اس کے اوپر ابھی اس وقت غور کیا جا رہا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کو لائے جائے لیکن اڈیالا کے اندر ایک نیا ٹرائل شروع کیا جائے گا اور جو ٹرائل شروع کیا جائے گا وہ ہوگا نو مہی کے حوالے سے اور اس میں بہت پڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ملزمان ہیں تین سو ستا سٹھ ملزمان کو طلب کیا گیا اڈیالا جیل میں اور وہاں پہ سکیورٹی کو بہت ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ نو مہی کے حوالے سے اب ٹرائل کیا جائے گا یہ مقدمات یہاں پہ سنے جائیں گے اڈیالا جیل کی جو سکیورٹی ہے اس کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے ان مقدمات کے حوالے سے ان کی وجہ سے اب آجائے مریم نواز نے یہ کیوں کہا کہ دہشت گردوں جیزا سلوک کیا جائے جو میرے پاس انفرمیشن آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن امینا طور پہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کل ادم قرار دے دیا جائے فوری طور پہ اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹا پاکستان کے پاس بھیج دیا جائے دیکھیں یہ کل ادم قرار دینے کا بقاعدہ ایک قانون موجود ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے پاکستان کے قانون میں اور اس میں دن لگتے ہیں یعنی دو تین ہفتے کا یہ پرسیچر ہے یہ فوری طور پہ ہو نہیں سکتا ہاں لیکن یہ کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن مل کر پاکستان طریقہ انصاف کو کل ادم قرار دے اور یہ موقع بن جاتا ہے اگر لوگ اشتیال میں آجاتے ہیں عمران خان صاحب کو سزائے ملنے کی صورت میں تو کیسز میں عمران خان صاحب کو سزائے ہوئی ہیں کیسز کا سرپاؤں تو ابھی نظر نہیں آرہا لیکن دیکھنے آنے والے دنوں میں ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئیں گی تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر اپیلیں بھی ہو جائیں گی لیکن اگر اشتیال آتا پبلک کے اندر تو ہو سکتا ہے زیادہ آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کو کلدم قرار دے کر پھر معاملہ سپریم کورٹہ پاکستان کو ریفر کیا جائے گا اور سکیورٹی کے نام کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے تمام کیمپ جتنے بھی الیکشن والے دن لگائے جائے ان کو اکھار دیا جائے جتنی مرضی کاروئی کی جائے جس کو مرضی دھر لیا جائے جہاں مرضی الاتی چارز لوگوں کو روکا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ جناب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کلدم جماعت ہے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ کھلے عام پبلک کے اندر آ کر ایکٹیوٹیز کرے اب کلدم جماعت قرار دینے کا ایک پورا پرسیجر ہے کانون کے اندر کیا اس کو وائلیٹ کر دیا جائے گا یا کانون کے مطابق چلیں گے کانون کے مطابق چلیں گے تو الیکشن نکل جائے گا اور اگر اس کو وائلیٹ کریں گے ایک شاٹ کٹ سے آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہے تحریک انصاف اس کے اوپر غور کر رہی ہے اور انہوں نے ایک دو تجاویز رکھی ہیں بہت ممکن ہے کہ جمعہ تک پاکستان تحریک انصاف ایک سرپرائز دے دے بہت ممکن ہے کہ جمعہ والے دن تک پاکستان تحریک انصاف ایک نیا سرپرائز انانوسمنٹ کرے اور اس انانوسمنٹ کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہو جائے ابھی اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امریکہ کے اندر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور وائٹ ہاؤس کی جو ایک بریفنگ ہوتی ہے میتھیو ملر امریکی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ یہ بریفنگ کرتے ہیں اکثر اور ان سے جو سوالات کیے گئے سوالات اور جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ امریکہ میں اس وقت یہ معاملات کیسے دیکھے جا رہے ہیں پاکستان کے اپر انفلونس تو کرتا ہے نا امریکہ ہمیں غلط لگتا ہے اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے باوجود جو فیکس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں صحافی نے سوال کیا میتھیو ملر سے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے امران خان کے بارے میں اور جس طرح کی صورتحال ہے اس بارے میں آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے کیا یہ جو کچھ ہوا جمہوریت کے مطابق ہے یہ سوال پوچھا صحافی نے اس کا جواب جو ہے وہ امران خان صاحب کے حوالے سے میتھیو ملر نے یہ دیا یہ قانونی معاملہ ہے پاکستانی عدالتوں کے لیے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سابقہ وزیر آزم کے خلاف جو مقدمات ہیں لیکن ہم اس کی سزا کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے اور ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں مستقل طور پر ہم پاکستان میں جمہوری اصولوں انسانی حقوق اور قانون کے اعترام کی بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم دنیا بھر میں کرتے ہیں خاص طور پر امران خان پر کیسیف پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ کہا میتھیو ملر نے معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دوسرے صحافی نے جب سوال کیا دوسرے صحافی نے پوچھا کہ امران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر حکومتی ادارے اور دیگر لوگ پاکستان میں اہم سیاسی شخصیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں الیکشن سے پہلے اور طاقت سے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی تقنیکیں یا اس طرح کے ٹیکٹس جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری دھانچے میں شگاف پیدا کر دیں گے یا جمہوریت کو رقصان پہنچائیں گے اس پہ میتھیو ملر نے کہا کہ سابقہ ودری آدم کے جو مقدمات ہیں یہ کانونی معاملہ ہے ہم کانونی معاملے کے اعتبار سے پاکستانی عدالتوں کے اوپر بروسہ کرتے ہیں یا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں لیکن بے شک ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل ایسے طریقے سے جاری رہے جو تمام پارٹیوں کے لیے وسیع حصہ داری کی اجازت دیں یعنی تمام پارٹیوں کو کھل کر جمہوری عمل کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اور جمہوری اصولوں کا اعترام ہونا چاہیے ہم کسی ایک کے موقف کے حامی نہیں ہیں کچھ چیزوں کو انہوں نے کہا پاکستان کے ضروری معاملات میں پھر انہوں کا مداخلت نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آزاد منصفانہ اور کھلا جمہوری عمل پاکستان کے اندر ہو لیکن جب بات قانونی معاملات کی ہوتی ہے تو یہ معاملہ پاکستانی عدالتوں کا ہے اب یہ بات انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کے جواب میں کی سوال تیسری مرتبہ ہوتا ہے تیسرے صحافی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آٹھ یا نو دنوں کے انہوں نے الیکشن آ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس موقع پر سزا ہوگی تو یہ الیکشن آزاد اور منصفانہ ہوگا میتھیو ملر نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادانہ اور شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو اور اس سارے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک ٹپیکل امریکن آنسر ہوتا ہے لیکن یہ چوتھا سوال جو ہے نا یہ بہت اہم ہے یہ اس حوالے سے آخری سوال تھا صحافی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے لیکن جب بات آتی ہے وینزویلا کی تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کا موقع پاکستان کے حوالے سے کچھ اور ہے وینزویلا کے حوالے سے کچھ اور ہے لگتا ہے کہ جو وینزویلا کی عدالتوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اور طرح کی الگیشنز لگاتے ہیں اور طرح کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کوٹس آپ قرار دیتے ہیں انہوں نے دالتوں کو لیکن پاکستان میں مقدمہ چلایا جاتا ہے عمران خان کے وقلہ دالت کے باہر رکھے جاتے ہیں اندر سزا سنای دی جاتی ہے یہ وہ سارے لکوناز یا جو ایک ٹرائل کا حصہ ہوتے ہیں جو وہاں غلطی ہوئی ان کی نشاندہ ہی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے اور بہت عجیب طریقے سے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے تو وینزویلا میں ایک معاملہ آپ کو سیاسی نوعیت کا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے عدالتوں میں دباؤں ڈالا جا رہا ہے لیکن جب پاکستان کے بارے میں یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں کا نرونی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میتھیو ملر نے کہا دیکھیں یہ دونوں مختلف صورتحال ہیں اور ہم نے ابھی تک پاکستانی قانونی عمل کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے جو ہم وینزویلا کے حوالے سے پہنچے ہیں وینزویلا کی ہم پرانی پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ جمہوریت توڑنے میں مصروف ہے پورا عمل جو ہے تو اس کو ہم اور طرح دیکھتے ہیں امریکہ کو یقین ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور یہ ہم نے اس خاص کیس کے حوالے سے اندازہ نہیں بنایا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے بہرحال یہ امریکن محقق ہے جس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے اندر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جواب مانگے جا رہے ہیں اور امریکن سکیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے امریکن ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو جواد وات دیے گئے ہیں وہ جواب وہاں موجود صحافیوں کے لیے تسلی بخش نہیں تھے تو ناظرین یہ ہے امریکہ سے خبر آ رہی ہے بہت ساری اور خبریں وہ آپ کے ساتھ میں بعد میں شیئر کروں گا مجھے آپ کو اکانوی کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں کچھ اور چیزوں کے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ریپورٹ کرنا ہے لیکن اس سارے عمل کے اندر جہاں امران خان صاحب کو چیل میں رکھا گیا جہاں امران خان صاحب کو سزا دی گئی جہاں ان کی پارٹی کو توڑا گیا جہاں ان سے انتخابی نشان لیا گیا خرابی پتہ کہاں پیدا ہوتی ہے جہاں نواز شریف گلیور نہیں کر پاتے نواز شریف صاحب جن وادوں کے ساتھ پاکستان تشریف لائے تھے اور جو دعوے کیے تھے بہت بڑے بڑے ان میں سے ایک کو بھی وہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں نواز شریف صاحب سے کہاں غلطیاں ہوئیں اور وہ کون سی چیزیں پوری نہیں کر پائے اور اس وقت سیچویشن کیا ہے اس پہ آپ کو ایک اور ویلوگ بھی بتاؤں گا اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھیں اپنے چینل کا بھی اضلاف ہے